کرز دینا ایک دوسرے کو یہ بہت اچھا کام ہے کیا آپ کو پتا ہے سواب کا کام ہے کوئی اگر کرز لوٹاتا بھی ہے تو بھی اس میں صدقے کا سواب ملتا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہو فی اونی الابدی ما کان الابدو فی اونی اخیہ اللہ ایک شخص کی مدد کرتا ہے تب تک جب تک وہ شخص اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے جب تک کوئی شخص اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور جابر بھائی نے مدد کی عبداللہ بھائی جابر بھائی نے کہا کہ عبداللہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے چلو میں آپ کی مدد کرتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ بندے کی مدد کرتا ہے تب تک جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ایک مسلم دوسرے مسلم کو قرضہ دیتا ہے دو بار تو ایسا ہے جیسے ایک بار صدقے کا سواب ہو گیا یعنی دس ہزار کے دو بار کرز دیئے تو ایک بار دس ہزار کا صدقے کا سواب مل گیا جابر بھائی کو دیئے انہوں نے پیسے ایک بھی روپیہ نہیں دیا وہ کرز واپس دے گا نہیں دیا تو کیا ہوگا وہ تو ایک بہت الگ بات ہے وہ تو بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ لیکن اگر یہ عبداللہ بھائی جابر بھائی کو دس ہزار روپے واپس دے رہے ہیں تو جابر بھائی کو کیا ملا اپروکسیمیٹ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دس ہزار ہے تو اس کا عدہ یعنی فائف تھاؤزن کا صدقے کا سواب مل گیا دس ہزار روپے بھی واپس آئے اور پانچ ہزار صدقے کا سواب بھی مل گیا اسی وجہ سے یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں سواب ملتا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے نا یہ سواب کے لئے کرنا چاہیے یہی کام جب لوگ پیسوں کے لئے کرنے لگتے ہیں تو وہ چیز حرام ہے سود ہے یہ کام کرو کس لئے کرو بندوں سے امید مت لگاؤ پیسے اور لینے کے لئے مت کرو اللہ سے امید لگاؤ اللہ دے گا اور اللہ تعالیٰ 50% صدقے کے انٹری مل گئی اس کو ایک روپے کھرچ نہیں کیا ایک تیسرا بھائی ہے سلیم اس کے دس ہزار اس کے پاس پڑے کے پڑے رہ گئے کچھ نہیں ملا لیکن وہی چیز جابر بھائی نے دس ہزار روپے جب اسے کرزے میں دیئے کرزے میں دے کا دس ہزار واپس آگئے اور 5000 کے صدقے کے انٹری مل گئی